ہمارکھا ہے کہ الحسن والغسین سیدہ شباب من احل الجنہ حسن والغسین جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں سردار ہیں یہ سردار ہیں خیر میرا موضوع تعظیم رسول تو تعظیم رسول حضرت ثابت بن قیس وقت قریب ہو رہا ہے یہ ایک آخری بات ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی کا نام ہے کس کا نام ہے جی؟ حضور کے صحابی کا نام ہے اور یہ اونچی آواز میں سنتے تھے اور اونچی آواز میں بولتے تھے اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس لگاتے مسید نبی شریف میں تو چونکہ یہ اونچا سنتے تھے اونچا کلام کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے آ کرنا اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ جاتے کیا وہ منظر ہوگا کیا سما ہوگا کہ حضور کی بارگاہ میں آ کرنا بیٹھ جاتے یعنی گردنیں نہیں فلانگتے تھے لوگ بیٹھے ہیں انہوں کی گردنوں کے اوپر سے آ کر پہلے بیٹھ جانا یہ تو مناسب بھی نہیں ہے پہلی صف کا مطلب یہ ہے پہلے آئے اور پہلے بیٹھ جائے پہلی صف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو فلانگیں انہوں پہلے میں بیٹھ جائیں اس کے لیے تو وعد ہے اب حضور کے یہ صحابی پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انچا بولتے کیونکہ جس کو انچا سنتا ہے نا وہ فطرتا انچا ہی بولتا ہے اسے ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے سنائی نہیں دے رہا دوسروں کو بھی نہیں سنتا تو یہ حضور کی بارگاہ میں انچا کلام کرتے تھے پورا دیان دینا ہے اس بات پہ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی حضور نے منع نہیں کیا سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ بھئی تو کیوں انچا بولتا ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے نہیں اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اور کسی عام بندے سے بھی نہیں کہا مومنوں سے یہ خطاب کیا اللہ نے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم فوق سوتن نبی کہ میرے معبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے کلام نہ کیا کرو ورنہ کیا ہوگا انتہبت آمالکم تمہارے آمال برباد ہو جائیں گے وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعَرُونَ اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ اللہ کا کلام ہے یا اب یہ قرآن کی عیت نازل ہو گئی تو سارے سے آبا جانتے تھے کہ بھئی حضور کی بارگاہ میں صرف ثابت من قیس ہی اونچا بولتا تھا یوں کو خبر تھی کہ یہ دیوانہ حضور کی بارگاہ میں اونچا کلام کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں آیا اور یہ وعید جو ہے یہ سختی جو ہے یہ ثابت من قیس کے لئے نازل ہوئی ہے اور اس کے عمل بھی برباد ہو گئی جب لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے تیرے لئے نازل ہو گئی ہے تو ہی اونچا بولتا تھا حضور کی بارگاہ میں یہ مومنوں کی بات ہے مومن جتنا بڑا ہو لیکن حضور کی بارگاہ میں اونچا کلام کرے توقیر اور تعظیم کا خیال نہ کرے تو قیامت تک اس کے عمال خطرے میں ہیں اب صحابہ نے اب کہا کہ تیرے عمال تو برباد ہو گئے یہ ثابت من قیس حضور کا صحابی بولا سے عوی جن کو اونچا سنتا تھا گھار جاتے ہیں کپ کپی تاری ہو جاتی راشہ تاری ہو جاتا ہے جسم پیلا پڑ جاتا ہے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے رسیوں سے باندھ دے میرے ہاتھ بھی باندھ دو میرے پاؤں بھی باندھ دو مجھے اس کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دو اس لیے کہ میرے عمال برباد ہو گئے میں حضور کی بارگاہ میں اونچا بولتا تھا حضور کی بارگاہ میں اونچا بولتا تھا میرے عمال برباد ہو گئے مجھے مقفل کر دو اسی طرح کیا گیا جب تالہ لگ گیا اور صرف اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ اگر دربار رسول سے کوئی پیغام آئے تو وہ مجھے سنا دیا سبحان دربار رسول سے کوئی پیغام آئے وہ سنا دینا باقی مجھے مقفل کر دو آپ کو مقفل کر دیا گیا تالہ لگا دیا گیا اب حضور کی بارگاہ میں حضرت سعید جاتے ہیں جو اکثر اس حابط من قیس کے ساتھ جاتے ہیں آ رہا ہے نماز کے لئے دوسرے کو کہتا چل آ یار نماز پڑھ کے بیلی ایسا ہو کہ آپ نماز کے لئے آئیں تو دوسرے کو بھی ساتھ لے آئے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بے جا میں بھی کوئی نہیں پڑھ نہیں دیتا ہے کہ لینڈ جانا اے جے بیلی نو ترہی طلاقہ دے وہ قریب بھی نہ جاؤ جڑا تو انو اللہ دے کار تو روکی کھڑا ہے اے جے بیلی ان کے کرنا ہے یعنی ایسا دوست ہونا چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے اور کہہ کہ چل یار کام تو ہوتے رہیں گے آؤ اب نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے کے لئے چلتے یہ وقت جو ہے نا ایک وقت آئے گا کہ تیرے پاس یہ وقت نہیں رہے گا تجھے مجھے اٹھا کر لوگ کبر میں ڈال دیں گے اور پھر وہاں سارے اوقات اور وقت کا حساب دینا پڑے گا اب یاد رکھیں حضرت سعید حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ آیا کرتے تھے جب یہ آئے نا اکیلے اب ثابت بن قیس نہیں آیا تو میرے آقا نے فرمایا ہوئے بیلی تیرا کت ہے آئے تیرا بیلی نہیں آیا ثابت بن قیس نہیں آئے حضرت سعید نے پوری بات سنا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو عالم کال جو عیت نازل ہوئی ہے ثابت بن قیس کا خیال ہے کہ اس کے لئے نازل ہوئی ہے اس کے عمل ضائع ہو گئے ہیں حضور اس لئے وہ اپنے آپ کو اس نے رسیوں سے باندھ لیا ہے اپنے ہاتھ باندھ لیا ہے پاؤں اب تعظیم کا سمر دیکھے کہ جس نے رسول اللہ کی تعظیم کی ہے اس کو اللہ نے سمر کے آتا کیا ہے حضور باندھ لیا ہے کمرے میں بند پڑا ہے تو میرے آقا نے میربانی فرمائی حضور نے شفقت فرمائی اور اشارت فرمایا کہ اے سعید تم اس طرح کرو جاؤنا ذرا ثابت بن قیس کو میرے دربار میں بلالا اللہ آئے میرے دربار میں بلالا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کو آپ جاتے ہیں ثابت بن قیس کے گھر جا کر کہا کہ میں ثابت بن قیس سے ملنا چاہتا ہوں گھر والوں نے کہا نا بھائی حکم یہ ہے ہمیں کہ کسی کو ملنے نہیں دینا سعید نے کہا میں دربار رسول کا علچی ہوں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے میں حضور کا بھیجا ہوا ہوں تو تب جنابنا تڑپ جاتے ہیں ثابت بن قیس تڑپ جاتے ہیں اور چیخ کر کہا کہ اگر رسول اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آیا ہے تو خدا کے لیے مجھے اس کو ملوالا سلطان باہو رامت اللہ تعالیٰ اتنی تقریر میں نے آپ کو سنا دی یہاں سلطان صاحب نے ایک بیعت لکھا تھا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ثابت بن قیس اپنے دل میں یہ خیال کر رہے تھے اور منعقب سلطانی میں اس کو سلطان صاحب نے اپنے رنگ میں لکھ دیا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ خیال کر دے پہنے انج سوچ دے پہنے کہ میں کنجی میرا دل برسونا میری مرے اپنے موسیقی موسیقی یعنی خود اپنی نفی کر رہے ہیں کیا کمال صحابی ہیں میرے حضور کے اللہ کی طرف سے یہ نص نازل ہوئی ہے کہ جو بھی انچی آواز میں بولے جو بھی ناموس رسالت کا خیال نہ کرے اس کے عمال برباد ہوگئے یہ مومن کے لئے خطاب ہے لیکن اپنی نفی کی ہے خود بھی حضرت صحابت بن قیس نے کہ ہاں یہ میری خطا ہے یہ میرا جرم ہے یہ میری غلطی ہے کہ میں ہی تو ہوں جو حضور کی بارگاہ میں اس طرح انچا کلام کرتا تھا خیر اس عدب کی وجہ سے جب دربار رسول سے پیغام آیا نہ پورا دھیان رکھیے گا اس بات پر دربار رسول سے پیغام آیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو لے کر گئے کہا میاں ایت نازل ہو چکی ہے اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے لیکن دربار رسالت سے بھی پیغام آ چکا ہے تمہیں حضور بلا رہے ہیں آو چلو اب ثابت بن قیس حضور کی بارگاہ میں گئے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے حضور فرماتے کہ میاں اب تو اللہ کی طرف سے یہ وعید نازل ہو چکی ہے لہٰذا تیرے عمل برباد ہو گئے نہیں نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت سے کون کیا عمل کر رہا ہے اب ثابت بن قیس کی نیت نہیں تھی حضور کا دل دکھانا تو فطری طور پر ایسے بولتے تھے اب سرکار نے آتے ہی نا خوش خبریاں سنانا شروع کر دی یہ نہیں کہا کہ یہ ہو گیا وہ بلکہ آتے ہی حضور نے کیا اشارت فرمایا کہ اماتردہ انتائیش حمیدن بتکتل شہیدن بتدخل الجنتا کہ اے ثابت بن قیس میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کہ تیری آنے والی زندگی بڑی پروکار زندگی گزرے گی بڑی پیاری تیری زندگی گزرے گی اماتردہ انتائیش حمیدن کمال زندگی گزارو گے اور پھر فرمایا بتکتل شہیدن اور میرا خدا تمہیں مقام شہادت سے سرفراز فرمائے گا ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی منصوبہ بھی نہیں ہے لیکن غیب دان نبی نے فرمایا بتکتل شہیدن تمہیں شہادت کا درجہ میرا خدا عطا کرے گا اور پھر فرمایا بتدخل الجنتا اور میرا خدا تمہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا جب یہ کہا نا تو آپ حیران ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قرآنی عیت نازل ہوئی میرے عمال برباد ہو گئے آپ فرماتے ہیں پروکار زندگی گزرے گی آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں مقام شہادت ملے گا آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت میں عالی مقام ملے گا حضور فرماتے ہیں میاں یہ عیت ان بے عدب لوگوں کے لئے ہے جو جان بوجھ کر تنقی سے رسالت کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جان بوجھ کر ایسا کلام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دل دکھایا جائے اور یار تو تو دل دکھانے کے لئے نہیں دل بیلانے کے لئے کلام کیا کرتا تھا اور پھر تاریخ نے محترم ثابت کیا صحابہ اکرام نے یہ جان کر کہا کہ یہ حضور کا فرمان سچو رہا ہے پوری خوبصورت زنگی گزاری حضرت ثابت بن قیس نے اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے جنگ یمامہ مسیلمہ قذاب کے خلاف لڑی کون سی جنگ جنگ یمامہ مسیلمہ قذاب کے خلاف لڑی تو اس جنگ میں جب حضرت ثابت بن قیس شہید ہوئے نا تو سیدنا صدیق اکبر نے نعرہ مار کر یہ کہا کہ آج میرے حضور کا فرمان یہ سچ ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اما تردہ انتائیش حمیدن و تکتل شہیدن و تدخل الجنہتہ میرے حضور نے جو بشارت دی تھی کہ تم شہید ہو جاؤ گے آج اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لو میرے حضور